سلام علیکم دوستو میں ہوں سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں بیس ٹریک نیو چینل تو دوست آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے ملے آپ کس طرح سے کسی بھی سمارٹ واش کے اندر جائے آپ نے مرضی کا وال پر کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کسی بھی قسم کی سمارٹ واش جائے آلماس سوی کا پروسس جائے وہ سیم ہونے والا ہے اس بارے میں ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں چینل کے اوپر میرے جو ہے وہ پہلے بھی ویڈیو بارے میں موجود ہے اس ٹاپک کے اوپر لیکن بہت سارے دوستوں کا کمنٹ جب ہوں جو آیا تھا کہ یار میرے پاس یہ والا موڈل ہے میرے پاس وہ والا موڈل ہے اس کے اوپر ایسا مسئلہ آ رہا ہے اس کے اوپر ویسا مسئلہ آ رہا ہے تو اس ویڈیو کے اندر جو میں طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں وہ سبھی جو واشیز ہیں سمارٹ واش ہیں سبھی کے اوپر وہی اپلائے ہوگا اور اسی میتھڈ کے تھوہ آپ اپنے کسی بھی سمارٹ واش کے والپیپر کو ایکسس جب وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی سمارٹ واش ہے سامسنگ کی یا ریپلی کا یا ایپل کی ہے تو آپ اس طریقے سے ایزیلی جو میتھڈ جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ سیلیکٹ کر کے اپنی مرضی کا والپیپر جب اپنی واش کے پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کسٹم واش فیس کا آئیٹ کرنے کا آپشن جائے اس ویڈیو میں وہ بھی ملے گا تو سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں جائے وہ آپ کو میں گائیڈ کروں گا تو ویڈیو کو لاس ایک ضرور دیکھے گا کیونکہ اس کوئی بھی سٹیپ نہ مس کی جائے گا اور اکثر دو ہو جائے وہ ویڈیو سکپ کر کے آگے آگے کر کے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سٹیپ مس کہہ جاتے ہیں مجھے پوچھے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز تو ویڈیو میں بتائی نہیں ہیں اور وہ چیز آپ نے ویڈیو میں بتائی نہیں ہیں تو کارنلی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو پورا ساری چیتے جاتے ہیں وہ سمجھ آ جائے他說 اور اس لئے آپ کو جائے ہو اکثر ویڈیو کے اندر ہی میری جائے وہ اس کے اندر ہی آنسر ہوتا ہے لیکن ویڈیو سکپ کرنے کی ویسے آپ اس چیز کو مس گزاتے ہیں اور آپ کو اس کنسپٹ کی سمجھ نہیں لگتی تو کانڈلی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کروا کر نوٹفیکیشن کو بھی آن کر لیجے گا اس سے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ جب وہ ملتے رہے گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں یہاں پر ڈیٹی سیون میکس موڈل ہے آج پر ڈیٹی سیون میکس جا رہا ہے آج پر ڈیٹی سیون میکس سب سے لیٹس موڈل اس طرح یہ والا چل رہا ہے جو کہ اچھا بھی ہے ویڈی ٹائم کی لحاظ سے بھی تو میں یہ پرسنلی جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں اور اب آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے واش کے اندر اپنا بلوتوز جا وہ چیک کر لینا ہے یہاں سے سوائپ کریں گے یہاں پہ بلوتوز کا اوپشن جب وہ شو ہو جائے گا یہاں سے آپ اس کو اوپن کریں گے یہاں سے اس کا بلوتوز جا وہ آن ہو جائے گا اس طرح سے اس کے بعد آپ بیک آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے فون میں آ جانا ہے اور بلوتوز کو آن کر لینا ہے اور جیسے آپ بلوتوز آن کریں گے میری واش پہلے سی آٹومیٹکلی کنیکٹیڈ ہے آپ کو میں بتاتا چلوں آپ نے کس طرح سے کنیکٹ کر لینا ہے اپنی واش تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنیکٹیڈ فور کالز آرہا ہے یہاں سے آپ سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے کالز کے لیے میں نے آن کی ہوئی ہے آڈیو کے لیے میں نے فیلحال جو ہے وہ آف کیا ہوا تو یہاں سے واش کو آپ نے اس طرح سے کنیکٹ کر لینا ہے کنیکٹنگ کا کس طرح سے طریقہ ہے پراپر لوگ تو اس سے کس طرح سے اچھی طرح سے واش کنیکٹ کرتے ہیں جو وہ سارے دوست ہیں وہ یہاں پر بھی مسٹیک کر جاتے ہیں کہ ان کی واش اس طرح سے کنیکٹ نہیں آرہی ہوتی انہوں نے پیر بھی کیا ہوتا لیکن واش کنیکٹ نہیں ہوتی اس کے بارے میں یہاں پر آئی بٹن پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی ڈیٹیل سے کہ کس طرح سے آپ جب پراپلی بلو توت کے ساتھ اپنی واش کو پہلے اچھی طریقے سے کنیکٹ کریں گے اس کے بعد یہ نیکس پروسس جب وہ آپ چلائیں گے اب آپ نے واش کو کنیکٹ کر لیا ہے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی واش کے اندر آجانا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح سے آپ واش کے اندر آئیں گے تو آپ کے واش کے اندر آپ کو یہ کیو آر کوڈ جائے وہ دیکھنے کو ملے گا سب ہی سمارٹ واش کے اندر یہ والا کیو آر کوڈ جائے وہ آویلیبل ہوتا ہے اور اس کے طرح آپ اس کی اپلیکشن کو انسٹال کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ دوستوں کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ ہمارا اپلیکشن انسٹال نہیں ہو رہا ہمیں فائنڈ نہیں ہو رہا تو آپ نے جسٹ یہ کیو آر کوڈ جو نکال لینا اپنے موبائل کا کیمرہ جب وہ آنکھا لینا ہے جب آپ اس کیو آر کوڈ کو اس طرح سے موبائل کی کیمرہ سے سکین کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ ویب ریزرٹ جب وہ دے دے گا اس پر آپ چلے جائیں گے تو جو بھی آپ کے فون کی اپلیکشن ہوگی وہ اس طرح سے آپ کے سامنے جب وہ آ جائے گے ویر پرو آپ نے ڈاؤنڈڈ کرنی ہے اگر آپ گوگل پلے سٹور پر کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی پلے سٹور کے اوپر جب وہ یہ آپ کو لے جائے گا آپ کی اپلیکشن کی جو بھی سمارٹ واج ہے جو بھی اپلیکشن ہوگی وہ آٹومیٹکلی آپ اس اپلیکشن تک چلے جائیں گے تو میں نے اس اپ کو پہلے سے انسٹال کیا ہویا آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو اپن کر لیتے ہیں اپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میری واج جب پہلے سے کنیکٹیڈ آ رہی ہے آپ نے اپنی واج کو کس طرح سے ایڈ کرنا ہے یہاں پر آپ کو ڈیوائس کا آپشن جب وہ نظر آ رہا ہوگا یہاں سے آپ ڈیوائس پر کلک کریں گے تو یہاں پر جب آپ ڈیوائس پر کلک کریں گے تو یہاں پر اوپر سمارٹ واج اوپر آپ کو ساتھ میں بائنڈ ناؤ یا ایڈ ڈیوائس کا آپشن جب آپ کی اپلیکشن کے ساتھ سے وہاں سے مل دائے گا بائنڈ ناؤ پر کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی سرچ ہوگا اور آپ کی واج کا جو وہ بھی موڈل ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ اس کو کنیکٹ کر لیجئے گا اور سیکنڈ آپ کو جو اور سیکنڈ آپ کو اسی جگہ پر نیچے مل رہا ہوگا سکینڈ کورڈ کا تو وہاں سے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو دوبارہ اپنی واج کا جس طرح سے کیو آر کورڈ مل جائے گا آپ کو وہاں کیو آر کورڈ اپنے موبائل سے یہاں سے سکینڈ کر لینا اور اس سے بھی آپ جو اپنی واج کو کنیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی آپ کی واج جو کنیکٹ ہو جائے گی تب اس کے بعد آپ کو یہ والا واج فیس کا آپشن جب وہ شو ہوگا پہلے شو نہیں ہوگا جب آپ یہاں سے اپلیکیشن سے واج کو کنیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے واج فیس کا آپشن جب آپ کو شو ہو جائے گا تو میں یہاں سے دکھا رہے تو میرے پاس جو واج فیس جو شو ہو رہے ہیں وہ یہ والے ہیں آپ کے پاس جو بھی وچ ہوگی اس کے وچ فیس الگ ہوں گے ہر وچز کے ساتھ ایکسٹرا جو ہے وہ وچ فیس آپ کو مل جاتے ہیں الگ لگ ہوتے ہیں کئیوں میں کسٹم وچ فیس کا اپشن جو مل جاتا ہے کئیوں میں وچ فیس کا اپشن کسٹم ایڈ کرنے کا اپشن نہیں ملتا یہاں پر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں تین قسم کے وچ فیس آپ کو شو ہو رہے ہوں گے جہاں پر آپ کو ساتھ میں کیمرے کا اپشن بھی مل رہا ہے یہاں سے کلک کریں گے آپ کو یہاں پر کسٹم واش فیس کا آپشن جائے یہ مل دے گا اس کو بھی میں آپ کو سیٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کے علاوہ یہ جو دوسرے واش فیس ہیں اب ایک بھائی مجھے رولیکس سٹائل کا کہہ رہے تھے کہ مجھے رولیکس سٹائل کا ڈی ٹی میں نہیں مل رہا میرا خیال ہے اس میں جو رولیکس سٹائل کا میں نے جو واش فیس لاس ویڈیو میں لگا کے آپ کو دکھایا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کون سے واش فیس آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل واش فیس ہیں آپ کو سبی کے سبی جائے آپ کو اپنی واش فیس لگا سکتے ہیں اور ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ اس میں اپنی واش فیس کے اندر سبی واش فیس ایک ہی ٹائم پر ایڈ نہیں کر سکتے ہیں اس میں جب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ واش فیس نیا ایڈ کر رہے ہیں تو جو پہلے والا واش فیس ہوگا وہ آٹومیٹکلی آپ کی واش سے جائے ہوا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور نیم والا واش فیس جائے وہ آپ کی واش کے اندر ایڈ ہو جائے گا یعنی ایڈ ٹائم جائے اپنی واش کے اندر ڈی ٹی کے اندر آپ ایک واش فیس جائے وہ ایکسٹر ایڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہاں پر یہ واش فیس میں نے اپنی واش کے اندر جائے وہ لگایا ہوا ہے اور یہاں پر یہ میں نے واش فیس اپنی واش کے اندر لگایا ہوا ہے اور اس کے پاس جتنے بھی واش فیس ہیں وہ واش کے اندر بلٹ ان آتے ہیں یعنی کہ آپ ایڈ ٹائم جب وہ دو واش فیس اپنی واش کے اندر اپنی اپلیکشن کے تھوڑ جائے وہ ایڈ کر سکتے ہیں باقی جو واش فیس ہیں وہ آپ کے پہلے بلٹ ان ہوں گے جیسے ہی آپ نیا کو واش فیس اپنی واش کے اوپر لگائیں گے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک جب وہ ڈیلیڈ ہو جائے گا اور نئے والا جب وہ اس کے اندر انسٹال ہو جائے گا تو یہاں پر نیچے سکرول کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر دکھا سکتا ہوں آپ کو رولیکس والا اگر واش فیس چاہیے تو یہاں پر مجھے جو نظر آیا تھا وہ ایک واش فیس تھا جو کہ رولیکس سٹائل میں مجھے لگا تھا اور شایر وہ ہی آپ کے لیے بہتر ہو یہ والا واش فیس بھی آئی تنگ رولیکس سٹائل میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کافی سارے واش فیس جب وہ مل جاتا ہے اب کسٹم واش فیس کی اس طرح سے آپ نے ایڈ کرنا وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو تین طرح کی سیٹنگ مل جائیں گی یہ تین ہو جائے وہ ٹیمپلٹس ہے اگر آپ یہ والا سیلیٹ کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم جو اس طرح سے سینٹر میں شو ہوگا اگر آپ یہ والا سیلیٹ کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم یہاں سے اس طرح سے نیچے شو ہوگا اور اگر یہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر نیچے سٹیپس جب وہ شو ہوں گے اور اوپر آپ کا ٹائم جب وہ شو ہوگا اب فرس کر لیں آپ یہ سیلیکٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ آپشن آجے گا آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو آپشن ملے گا کہ آپ کیمرہ سے کوئی تصویر لیانا چاہ رہے ہیں یہاں آپ کے ایل بم ہے تو میں ایل بم سے تصویر جب آپ پہلی سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ جو ایمیج ہے وہ میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے ٹک کے اوپشن پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ ایمیج کو کراپ بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے آپ نے جس طرح سے کراپ کرنی ہے اور یہاں پر یہ جو ایمیج ہے وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو یہاں پر تھوڑا سا ٹائم جب وہ لیتی ہے ایمیج اپلوڈ ہونے پر بہت سا دوست یہاں پر جب وہ ویٹ نہیں کرتے ہیں وہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہماری ایمیج جب وہ اپلوڈ نہیں ہو رہی تو یہاں سے سٹارٹ اپریٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا واش فیس ایساں سے اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو جیسے ہی آپ کی ایمیج اپلوڈ ہوگی اس کے بعد یہ پروسیس جب وہ شروع ہوگا تو یہاں پر پرسندیج سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں واش کے اوپر واش فیس جب وہ اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گیا جیسے ہی ہنڈر پرسندیج ہوگا تو واش فیس جب واش کے اوپر لگ جائے گا تو آپ کے باس کوئی بھی موڈل ہے آپ کے باس سمارٹ واش کسی بھی موڈل کا ہے تو آپ اس طرح سے سیم پروسیس ہے سب ہی واشز کا تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے لیکن آپشن جتنے بھی واشز کے اندر آتے ہیں وہ سیم ہیں تو آپ بالکل اسی سٹیپس کو فولو کرتے ہوئے اپنی واش پر اپنا کسٹوم واش فیس بھی ایٹ کرسے گھتے ہیں اور ویلڈن واش فیس بھی ایٹ کرسے گھتا ہوں تو یہاں پر میری واش کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے واش فیس اپلائی ہو چکا ہے تو میں نے یہ یا فرس والا جب وہ چیک کیا تھا سینٹر میں اس کا ٹائم ہے تا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سینٹر میں اس کا ٹائم آ چکا ہے اگر آپ یہ سیلیٹ کریں گے یہ بھی کسٹم والا ہے جو تھرڈ والا یہ بھی کسٹم والا ہے باقی جو وچ فیس ہیں یہ بلٹن ہے اور یہ ٹیمپلیٹ ہوتا ہے یعنی آپ اس کو کلے کریں گے تو یہ وچ پر آپ کی وچ پر ہو جگا ہے تو امید ہے یہ ویڈیو جب بہت ہی کلیر ہے تو دوستو اگر آپ کے منٹ میں کسی بھی کسٹم کا کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو بنا کے بتانا پڑا تو وہ بھی بنا دوں گا لیکن اگر کمنٹ میں رپلائے دے سکا تو آپ کو وہاں پر بھی رپلائے مل جائے گا تو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی کا تجھے گا تاکہ مجھے بھی پتا چل چلے کہ میری ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ جائے تو ملتے ہیں چینل کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ